ہائے اسلام علیکم میں ہوں فیزاں اور آج کے ولوگ میں میں ہوں پیرس پہ پیرس پہ ہونے والا ہے باربی کیوں تو اسی کی پرپریشنز تل رہی ہے پیرس کی صفائی کرنے آئے تھے میں فوزل اور ممی تو ابھی صفائی کر کے میں جاؤں گی نیچے کیونکہ جو میری بہن ہے وہ لگا رہی ہے چکن اور مٹن میں مسالہ جس کا آج باربی کیوں ہونے والا ہے تو میں نے سوچا اس کی بھی ریسپی میں ویڈیو میں آئیڈ کر دیکھتی ہوں تو بس ابھی یہ صفائی ہماری پوری ہو جائے گی تو میں نیچے جا کے آپ کو بتاؤں گی یہ رہاں مٹن کا کیمہ اور اس کی قانٹیٹی ہے کچھ دیڑ سے دو کلو کے قریب تو قانٹیٹی وائز جو مسالہ وہ ڈالیں گی تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گی یہ انہوں نے ڈالا دو ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اب ڈال رہی ہے دھنیا پاوڈر کچھ دو ٹی سپون کے قریب یہ گیا ریڈ چلی پاوڈر وان ٹی سپون ڈال رہی ہے کیونکہ آگے اور بھی سپائیسز جائیں گے اس میں یہ ڈال رہی ہے یلو چلی پاوڈر یہ بھی کافی تیکھی ہوتی ہے تو انہوں نے ہاف ٹی سپون اور وان ٹی سپون کی قریب ڈالا تھا اور یہ ہے تندوری مسالہ چکن تندوری مسالہ ایوریسٹ کا دو ٹی سپون اور یہ ہے گرم مسالہ کچھ وان ٹی سپون کی قریب اب یہ جو چاپ کر کے گرین چلی اور ہرا دھنیا رکھا تب وہ ڈال رہی ہے اور پیاز ڈال رہی ہے کچھ دو پیاز ہے یہ چھوٹے وہ چاپ کر کے انہوں نے ڈال دیا باریک کٹا ہوا اب اس میں جائے گا سالٹ سالٹ ہم نے دو ٹی سپون ڈالا تھا آپ اس پر یور ٹیس دالنا یہی گیا بٹر ملٹ کر کے رکھا تھا ہاف کپ اور اب وہ ڈالیں گی لیمن کا جوس ایک پورا لیمن اس میں گیا تھا بس یہ ساری چیزیں ڈال کر وہ اچھے سے ملا لیں گی اور پھر لازت میں انہوں نے ڈالا تھا روست کیا ہوا بیسن جو کباب میں ڈالا جاتا ہے بائنڈن کے لیے تو آگے ویڈیو میں آپ دیکھنا انہوں نے ہاف کپ ڈالا تھا یہ راہ بیسن یہ بائنڈن کے لیے کام آتا ہے اور بس اسے اچھے سے مکس کر کے مٹن کو رکھ دیں گے مارینیٹ ہونے کے لیے کچھ ہاف ان آر 45 مینٹس تک اور یہ سیم مسالہ گیا تھا چکن میں بھی اس لیے میں نے اس کا ویڈیو نہیں لیا یہ سارے مسالہ اس میں جائیں گے اور سیم کونٹیٹی تھی دو کلو کے قریر موسیقی ساتھی ساتھ یہ بھگا رہی ہو میں ممی کی میتھی کیونکہ ان کو ڈائیبیٹیز ہے تو ان کا ہائے لو چلتا رہتا ہے تو میتھی وہ نورملی کھاتی ہیں جب ان کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز بڑھ رہی ہے اور یہ بس میں نے ایسی بھگا کے اسے رکھ دیا اب یہ مارننگ میں کھائیں گے بس اب میں آگئی ہوں ٹیریس پہ سارے پریپریشنز ہو گئے ہیں کبابوں میں مسالہ لگ گیا ہے سارا سامان اوپر آگیا ہے یہ رہا مٹن کا جو مسالہ ہنگے لگایا تھا وہ مارینیٹ ہو گیا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ مارینیشن ہو گئے یہ ہے چکن کا سب لوگ اوپر آگئے ہیں اب سٹارٹ کریں گے بار بکھی اور آیت کا یہ ہے فیوریٹ جھولا 24 گھنٹے اگر اس کو بٹھاؤ تو کوئی پیٹھی رہے گی اس کو اتنا پسند موسیقی 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 تو بس شڑواد ہو گئی ہے بار بیکیوں کی تو یہ دیکھئے یہ مٹم کے کباب لگ رہے ہیں سگڑی پہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے رڈی ہو گئے تھے میں آگے آپ کو جب بن جائے گا تو کھا کر بھی بتاؤں گی بہت اچھا بنا تھا میں بٹر لانا بھول گئی تھی تو اب میں وحی لینے جا رہی ہوں نیچے تو چلیے یہ دیکھئے اوپر سے ویو لابی کا تیریس کی سیلوں سے اترتے ہوئے اور دو چیز مسنگ کی اوپر ایک کولڈرنگ اور بیٹر بس یہ دو چیز میں لینے جا رہی ہوں تو چلیں ساتھی ساتھ آپ دیکھ لیں گھر بھی تھوڑا سا تو بس اب بٹر لے لیا ہے اور کولڈرنگ بھی آ گئی ہے ہماری اور مجھے اب چٹنی بھی بنانا ہے جوڈرنگ بھی آپ جوڈرنگ اور بیٹرنگ بھیی ہیں گیا شکریہ، پڈرنگ بھی موسیقی 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 میں چٹنی بند کر ریڈی تھیں میں آگئیوں اوپر تو کباب پک رہے تھے سی کباب تو وہ چکن کا لگا ہوا تھا ابھی میرے لیے کیونکہ مٹن کا مزاگہ نہیں کھاتی ہوں مجھے چکن زیادہ پسند ہے جب تک چکن کا بند رہا ہے میں نے سوچا میں تھوڑا سا ولاب لے لیتی ہوں ممی نکال رہی ہیں چاہل بھائی کیلئے اور ابھی جب میرا کباب بند کر ریڈی ہوگا تو میں آگے آپ کو کھا کر گتا ہوں یہ رہی ہماری آئیل تو اس کی علاقی مستی چل رہی تھی یہ رہا کباب تو یہ جب گرم گرم بند کر نکلتا ہے تو بٹر میں لگا کے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا کھانے میں یہ دیکھیں پورا بٹر نیٹو جا رہا ہے اور کباب کے ساتھ کورڈرنگ کا کامبینیشن تو مزی کا اور یہ رہا ہمارا مٹن کا کباب یہ میں نے کچھ آدھا ہی کھایا تھا زیادہ تو نہیں کھایا میں نے سچا ویڈیو میں یہ بھی بہت ٹیسٹی تھا تو بس ہمارا ویڈیو اب ختم ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی اور یہ رہی آیت آیت کو تو آپ کو پتا ہے اس کا فیوریٹ جھولا مل گیا بس اس پہ اس کی مستی چالو تھی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا تھانکس پور ووچنگ فر میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی